مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے ایسا تیز وظیفہ میں نے نہیں دیکھا دل میں خیال آتی ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی انہم اجمعین کا بھی وظیفہ رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے اور وہ وظیفہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا تو یہ جتنے بھی وظائف ہیں جتنے بھی دعائیں ہیں آمال ہیں نسخیں ہیں تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں آپ پر کوئی بھی مسیبت آئے کوئی بھی پریشانی آئے آپ اس دعا کے ذریعے سے اپنی اس مسیبت کو ٹھال سکتے ہیں مسیبت کو تو اللہ پاک ٹھالیں گے کہ آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کر رہے ہیں کوئی آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ آپ فوراً اس وظیفے کو پڑھیں آپ کوئی آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھیں ویسی اگر کسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آگر کوئی کوئی پرانی سی پرانی پریشانی ہے آپ مایوس ہوگئے پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے بڑھتے جا رہی ہے آپ اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے آپ پر کرزیں ہیں بہت زیادہ کرزیں ہیں آپ نہیں اتار سکتے کرزیں آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں آپ اس وظیفے کے ذریعے سے اپنے کرزیں کو ختم کروا سکتے ہیں یہ بہت ہی جامعہ ہے یہ صرف وظیفہ نہیں ہے یہ ایک خزانہ ہے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں یقین شرط ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس کو پڑھیں گناہ بھی کر رہے ہیں تو پھر اس وظیفے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا پانچ وقت نماز کی پابندی کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں یہ وظیفہ پڑھیں گے سیدھا یہ عرص تک جائے گا آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو عزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پریشان ہوئے تو یہ وظیفہ پڑھتی رہی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وظیفہ رہا ہے تو یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وظیفہ بتایا ہے جو شکایت کرتا تھا کسی پریشانی کا کسی گم کا کسی مصیبت کا تو نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب یہ پڑھیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا صحابہ اکرام نے پڑھا وہ آج تک اس کو پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ عربوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے اس پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے فوراں اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں وہ اسی کوشش کریں اس وظیفے کو صبح شام سات سات مرتبہ اس کو ضرور پڑھا کریں اور چلتے پھرتے پڑھا کریں چلتے پھر اگر کوئی بڑی پریشانی ہے تو اس کو روزانہ تین سو تین مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اگر کوئی اسی وقت کوئی پریشانی آگئی جیسے میں نے بتا دیا تو یہ وظیفہ پڑھیں وظیفہ بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آسان ہے ہر ایک کو آتا ہے یقین شرط ہے یقین کے ساتھ پڑھیں وہ وظیفہ ہے حسب اللہ نعم الوکیل حسب اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے کوئی پریشان کر رہے ہیں میرے لئے اللہ کافی ہے کوئی بیماری ہے میرے لئے اللہ کافی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو حسب اللہ نعم الوکیل اللہ نے کیسی مدد کی وہ ہمارے سامنے ہے اللہ اسے مدد کریں گے ہر پریشانی میں اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرح رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر ایک بہن بائی تک پہنچا دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین